اے پی ڈی ایم میں جن کا پیسہ باہر ہو وہ باہر سے ہی کنٹرول ہوتے ہیں باہر کے حکم پر ہی نواز شریفٹ نے ہمیں نہر کے پل پر کھڑا کر کے خود الیکشن لڑ لیا پیپلز پارٹی نے بھی ایسا ہی کیا آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی بات کہاں سے آئی کچھ پتہ نہیں جن کی حکومت ہے وہی دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں نو لیگ نے کبھی کوئی کام امانداری سے نہیں کیا زرداری کو بھی پیسے گننے سے پرست ملتی تو کشمیر کی بات کرتے ریفرینڈم ہوگا کشمیریوں کو ان کا حق ضرور ملے گا وزیراعظم کا کوٹلی اور تراد کھل میں خدا یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو میں صوبہ بنانا چاہتا ہوں یہ کدھر سے بات آئی ابھی تک مجھے نہیں اس کا علم میری حکومت ریفرینڈم کروائی گی اور اس ریفرینڈم میں کشمیر کے لوگوں کو ہم کہیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا آزاد ہونا چاہتے ہو پیپلز پارٹی کسی کا ڈکٹیشن پر نہیں چل سکتا نہ ہم ڈیلی کا ڈکٹیشن پر چلیں گے نہ ہم اسلام آدھ کے ڈکٹیشن پر چلیں گے اگر چلیں گے تو کشمیر کے عوام کی ڈکٹیشن پر چلیں گے کدھ پٹلی نے بنی گالا کی ڈکٹیشن پر کشمیر چلانے کے کوشش کی رائیونٹ کی ڈکٹیشن پر کشمیر کو چلانے کے کوشش کی اور کشمیر کو اور ازاد کشمیر کے عوام کو نقصان کو سنہ پرد باہر کی نہیں صرف عوام کی ڈکٹیشن مانتے ہیں جالی وزیراعظم شکست سے خوفزدہ کامیاب جلسوں نے اسلام آباد و دلی کو ہلا کر رکھ دیا عمران خان کو نکالنے کے لیے ساری اپوزیشن کو ایک پیش پر آنا ہوگا کٹ پتلی سے اسطیفے لینے والے ہمارے اسطیفوں کے پیچھے پڑے تھے کبھی آر پار اور کبھی پاؤں پکڑنے کی بات کی گئی نون لیگ نے بجٹ کی مخالفت میں بھی کوئی دلچسپی نہیں لی بلاول بھٹو کی مظافر آباد اور باغ میں گرج پرد اپوزیشن کی کچھ دوست ہے وہ اپوزیشن میں رہنے کے کنفیوزد ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ کبھی آر اور پار ہونے کے بات کرتے ہیں تو کبھی پاؤں پکڑنے کی بات کرتے ہیں ہمیں تو اکنے تن کیے تھے استیفے دو استیفے دو میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کا یہاں حکومت پانچ سال سے ہے کیا انہوں نے استیفہ دیا نون لیگ آپوزیشن کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی اوہ ڈاکو نانی مریم تو کہتی ہے نا کہ جیسا مو ایسے تھپڑ میرے پاس ایسی ایسی باتیں ہیں کہ خدا کی قسم اتنے تھپڑ پڑیں گے تمہارے مو پہ تیرا دادا لوہار تھا تُو نے جا موزی کو اپنی بیٹی کی شادی پہ تیرے باپ نواز شریف نے بلایا تُو نے جا حسین بتیس کلوں کا سونہ پینا ہوا تھا تُو نے آٹھ کروڑ کی سرجری کرائی ہے یہ اتار کے تیرا سل چہرہ قوم کے سامنے لے آنگا کوٹلی میں جلسہ علی امین گنڈاپور کے مخالفین پر لفظیوار مریم نواز کو آٹھ کروڑ روپے کی سرجری کا تانہ نولی گرہ نما کو ڈاکو رانی قرار دے دیا بیٹی کی شادی پر بتیس کلوں گرام سونہ پہنے کا بھی الزام وزیر امور کشمیر کی بلاول بھٹو اور آسفلی زرداری پر بھی کڑی تنکی آزاد کشپن میں انتخابی مارکہ الیکشن مہم ختم ہونے میں صرف تین گھنٹے باقی سیاسی سرگرمیاں روچ پر امیدواروں کی ووٹرز کو منانے کی کوششیں کورنر میٹنگ جاری گلی گلی بینرز کی بھرمار پولنگ پچیس جولائی کو شیڈیول پنتالیس حلکوں میں بتیس لاکھ سے زائد ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے سندھ میں کرونا کا پھیلاؤ سبائی حکومت انیکشن پیر سے تعلیمی ادارے بند امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے شاپنگ مالز، مارکیٹس اور دیگر کاروبار شام چھے بجے تاکوپن شادی ہالز اور دیگر تقریبات پر پابندی ریسٹرنٹس میں انڈور اور آؤڈور ڈائننگ ممنوع صرف ٹیک آوے کی اجازت درگاہیں بھی بند کرنے کا فیصلہ سرکاری اور نیجی سکٹر میں پچاس پیسد عملہ کام کر سکے گا نوٹیفیکیشن جاری کرونا ویکسینیشن نہ کروانے والوں کے گرد گھیرہ مزید تنگ ویکسین نہ لگوانے پر موبائل سیم کارڈ بلوک کیے جائیں سندھ حکومت کا ان سی او سی اور پی ٹی اے کو خط لکھنے کا فیصلہ مرتضی وحاب کا ٹویٹ کرونا کا زور برقرار نصبت کیسز کی شرح پانچ آشار یا چھے پانچ فیصے تک پہنچ گئی چوبیس گھنٹے کے دوران گیارہ امباد ایک ہزار چار سو پچیس نئے مریض سامنے آگے ملک بھر میں دس لاکھ چونتیس شہری وائرس سے متاثر نور مقدم قتل کیس میں اہم پیشرفت مقتولہ کی پوسٹ مارڈم ریپورٹ پولیس کو موصول دماغ کو اکسیجن کی فراہمی کی بندیش موت کی وجہ قرار سر بھی دھر سے الک کیا گیا جسم پر تشدد اور تیز دھار آلے سے زخموں کے متعدد نشانات نور مقدم قتل کیس کی تحقیقات کا دائرہ وسیع آئی جی اسلام آباد کی ملزم ظاہر جعفر کا نام ای سی ال میں شامل کرنے کی ہدایت ملزم کا انگلینڈ امریکہ سے کرمینل ریکارڈ لینے کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطوں کا فیصلہ کیس میں انصاف ہوتا نظر آئے گا فواد چہدری کی یقین دہانے ہم نے وہاں جو پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو اثر ہے رو دیکھنا ہے ہمارا جو بائل ایٹرل ایجنڈا ہے ہمارا جو سٹی ڈی جی کے ایجنڈا ہے اور ہمارے جو فیوز ہیں افغانستان پر ہم نے ایک اشترے کو اعتماد میں لینا ہے شاہ محمود قریشی دوروزہ دورہ پر چین چلے گئے دورے سے دو طرفہ برادرانہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے سی پیک پروجیکٹس پر اب تک ہونے والی پیشرفت اور آئندہ کے لاحے عمل پر تفصیلی نشست ہوگی وزیر خارجہ کی روانگی سے قبل میڈیا ٹاو برطانیہ کا دنیا کے کرپ تنین افراد پر پابندیاں لگانا خوش آئین نواز شریف کی لوٹ مار بھی گلوبل انٹی کرپشن رجیم کے دائرے میں آتی ہے سابق وزیراعظم سزا سے بچنے کے لیے لندن میں چھپے بیٹھے ہیں معاون خصوصی فرق حبیب کی تنقی دلگے میں زبان آج خود بنے مہمان عید کے تیسری روز میل ملاب عزیزوں کے گھر ڈیرے مزے مزے کے پکوانوں پر ہاتھ ساف چھوٹی دنیا کی بھی جی بھر کر موج مستی عید کا آخری روز سیاحتی مقامات پر شدید رش منی میں چھاسٹھ ہزار سے زیادہ گاڑیاں داخل انٹری پوائنٹس پر دن بھر لمبی قطاریں پارکنگ کی کمی کے باعث سیاہوں کو مشکلات کا سامنا اسلامباد میں ماغلہ ہلس پر بھی خوب حلہ گلہ وزیرالہ پنجاب کی صفائی آپریشن موثر انداز میں جاری رکھنے کی ہدایت آلائشیں بروقت اٹھا کر مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائے جائیں صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا شکایات ملنے پر سخت ایکشن ہوگا اسمان بزدار کی وارنگ کراچی کوئٹا سمیت کئی شہروں میں آلائشیں اٹھانے کا کام سستر اوی کا شکار گلی محلوں سڑکوں اور بازاروں میں پڑی آلائشوں سے بدبو اور تافن پھیلنے لگا لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہتے کشمینیوں پر زندگی تنگ مقبوضہ وادی میں ایک اور سیاہ تین قابض فورسز کی سوپور میں ظالمانہ کاروائیاں فائرنگ سے دو نوجوان چہید بربریت کے خلاف کشمینیوں کا احتجار شاہنوں کے ویسٹ انڈیز میں دیرے قومی ٹیم کا ٹریننگ سیشن بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ اور فیزیکل فٹنس پر خصوصی توجہ پاک ویسٹ انڈیز پہلا کی ٹونٹی ستہ ایس جولائی کو شیڈیور کھیلوں کے سوپر میگا ایونٹ کا رنگا رنگ آغاز جاپان میں ٹوکیو اولمپکس کا میلہ سچ گیا افتتاحی تقریب میں شاندار پرفارمنسز باکستان سمیت دنیا بھر سے ایتھلیٹس ایمت میں شریف اور رابلپنڈی کا چک بازار خوبصورت روایات کا امین پردے کلی بنی چکس پر فینسی لیس رنگین دھاغوں اور شیشوں سے کاریگری طرز زنگی کے ساتھ کام کا انداز بھی تبدیل ماضی سے حال کا سفر قدیم سے چدید تر